بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو علو والے نان بنانے بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ ہم تنوری پر بنائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کلو میدہ لے لیا ہے اور اس میں میں ساتھ ساتھ اوپر بھی لکھتی جاؤں گی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے ایک کلو ہم نے میدہ لیا ہے اور اب اس میں میں دو ٹیبل سپون میں گھی ایڈ کروں گی پلیز ویورز ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اور میرے چینل کو شیئر کریں لائک کریں اور اسے سبسکرائب کریں اس میں میں نے نمک ڈالیا ہے اور اب اس میں میں ایسٹ ڈال اسے ہمیر بھی کہتے ہیں وہ کسی بھی سٹور سے مل جائے گا خسانی سے میں اسے اچھی طرح سے گوند لوں گی اس میں اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا دہی بھی شامل کر لیں لیکن اسے پہلے ہی شامل کر لیں پھر بعد میں ڈھیلا نہ ہو جائے زیادہ آٹا اس لئے کہہ رہی ہوں آپ نے اس کی ڈوسی بنا کے تو اسے ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ پھول سکے آسانی سے اور اسے کسی ٹھنڈی جگہ پہ نہیں رکھنا آپ نے اسے کسی ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ اسے تھوڑی سی گرمی لگی ہے یعنی کہ آپ اسے بے شک دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ سکتی ہیں اب ہم اس کی فیلنگ کے لیے بنا لیتے ہیں مسالہ بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے پانٹ سو گرام آلو لیے تھے انہیں میں نے بوائل کر لیا اس میں میں نے نمک ڈالیا یہ میں اس میں سرخ مرچیں ڈال رہی ہوں حلدی جتنی جتنی میں ڈال رہی ہوں وہ آپ گنتے جائیں ساتھ میں اس کی قوانٹیٹی میں لکھ رہی ہوں کہ کتنی کتنی ڈال رہی ہوں نمک میں نے کام اس لیے ڈال ہے تاکہ میں اسے بعد میں چاہ کے پورا کر سکوں یہ میں اب دھنیا پورڈر ڈالوں گی وان ٹی سپون اس لیے یہ زیادہ ڈال رہی ہوں کیونکہ اس میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا مجھے لگتا ہے تو اگر آپ کو کچھ چیز جیسی پسند ہو جیسے میتھی پورڈر وغیرہ آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتی ہیں یہ سابت تھیرا ڈال ہے یہ بھی میں نے ہاف ٹی سپون ڈال ہے اب کالی مرچ ڈالی ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون ڈالی ہے تو ان ساری چیزوں کو میں میش کر لوں گی لیکن اس میں مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ ہم نے تین میں نے سبز مرچیں لی ہیں اور اس میں میں پانچ جوے لسن کے ڈال کے تو اسے میں اچھے سے کرش کر لوں گی اور اس کے بعد وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو اس میں اسی میں سے تھوڑا سا بچا کے اس میں نمک ڈال کے اور دہی ڈال کے پھر ہم چٹنی بنا لیں گے یا آپ اگر الگ سے بنانا چاہیں تو آپ ایک مرچ اور تین جوے لسن کے ڈال کے اسے اس میں نمک ڈال کے آپ نے ہسپز آئے کا اور اس میں دہی ڈال کے آپ اس کی چٹنی بنا لیں بہت ہی مزے کی چٹنی وہ بنتی ہے اب اس طرح سے میں نے اسے میش کر لیا ہے میشر سے میرے پاس ہینڈ میشر ہے تو آپ بلینڈر سے بھی کار سکتی ہیں آپ ہاتھ سے بھی کار سکتی ہیں مجھے نمک تھوڑا کام لگایا تو میں نے اب اس میں تھوڑا سا نمک اور ایڈ کیا ہے تو اس کے بعد اب یہ میں نے جو رکھی تھی بڑو بنا کر رکھی تھی اب میں اسے چیک کر رہی ہوں تو یہ کافی پھول چکی تھی تو میں نے اب اسے دوبارہ سے اسے کاملز کام آپ نے آدھا گھنٹہ سے گھنٹہ تک آپ اسے رکھیں گے تو تب یہ پھولے گی اب ہم تو نوری کو اچھی طرح سے جلا کے تو اسے گرم کار لیں گے اس میں اچھی ہاسی آگ جلانی پڑتی ہے جو لوگ نوری پہ روٹیاں وغیرہ لگاتے ہیں انہیں پتا ہوگا کافی اچھے سے تو اسے میں تیار کار لیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے اوپر نان لگانا سکھاتی ہوں کہ ہم کیسے نان لگائیں گے تو یہ میں نے آٹا لیا ہے وہ ہی جو ڈو میں نے ابھی آپ کے سامنے گون دیا اور اس کے اندر میں یہ آلو والا مسالہ بھار رہی ہوں آپ بازار سے جتنی چاہے چیزیں لے کے آتے رہیں لیکن جو گھر میں چیز بنائی ہوئی کا مزہ ہے بہت آلو والا ہی ہوتا ہے تو تو اب میں آپ کو اس میں اس کی روٹی یہ دیکھیں تھوڑی سی یہاں پہ ویڈیو مجھ سے اسکیپ ہو گئی تھی تو اس لیے اب میں آپ کو دوسری روٹی بھی لگا کے دکھاتی ہوں تو یہ کوئی مشکل میں گدی پہ ہی روٹیاں لگاتی ہوں آپ ادھر بہت آسانی سے بہت اچھے طریقے سے لگ جاتی ہیں اور ایک بلکل بھول لگتی ہے دوسرے طریقے سے مجھے اپی روٹی لگانی نہیں آتی ویسے اتنی مشکل نہیں ہے گدھی پہ جارہ زیادہ آسانی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں ساتھ ہی یہاں پہ آپ دوسری لگاؤں گی میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں اور میرے چینل کو پرموٹ کریں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا نان بن کے تیار ہو گیا اور اب میں آپ کو دوسرا نان اس میں لگا کے دکھاتی ہوں اور اسے میں نے اوپر سے مکھن سے اسے کوٹ کیا ہے روٹیوں کو روٹیاں کہہ رہی ہوں نانوں کو بہت ہی مزے کے نان بنے تھے اور اس کے ساتھ جو چٹنی تھی اس نے تو اس کا مزہ ہی دبالا کر دیا آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور اسے پلیز اپنے دوستوں میں اپنی فیملی میں شیئر کریں تاکہ میرا چینل پر موٹ ہو سکے اور لائک ضرور کریں اور سبسکرائب جن لوگوں نے ابھی نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو دیکھتے رہیں میرے چینل پر ہر قسم کی ویڈیو آتی ہیں جو گھرداری کے مطلق ہوتی ہیں یہ دیکھیں اب یہ تیار ہو چکے ہیں اور میں آپ کو اسے توڑ کے دکھاتی ہوں بلکل کناروں تک سارا جو ہے اس کا علو جو ہیں وہ ہو گئے ہیں اور بہت ہی مزے کہ یہ بنے تھے ہم سب نے ہو بن جائے کیا اسے اس کے ساتھ یہ دیکھیں چٹنی کے ساتھ اتنا مزہ آتا ہے تو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی اور لکھیں اور لکھیں